اسلام علیکم کیسے آپ سب آئی ہاپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ سے درسپی شیئر کروں گے یہ بگنرز کے لیے ہے کیونکہ یہ ویسے ہر کسی کو بنانی آتی ہے اس کا نام ہے شامی کباب تو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں فلیم آن کریں گے ایک برتل لیں گے اور اس میں ایٹ کر دیں گے کیمہ ون کیجی یہاں پہ میں نے ایٹ کیا ہے اس کے علاوہ سوپ ٹھوی وی دال لی ہے دو کپ چنہ دال لی ہے ون بائی فورت کپ تھری جی پیسٹ لیا ہے یعنی کہ ادرک لسن کا پیسٹ اور یہاں پہ بڑی سائز کی پیاز لے لی ہے مسالوں میں لیا ہے اس میں زرورت زیرہ لیا ہے ون ٹیبل سپون meio還是 1 lacking strengths 1 spend 1orgt 6 ڈاچینے وال جرح کے لی ہے ولے آپ جارہ چھے عارض کھ کرنے کے ساتھ میں خلد편 دے لی اور معبلہ شغل طویل بڑیا اس لیے میں یہ کی ہے دو مکس کر دیں گے اور ج societal اعرض کے لیے بسٹیوں کو جارہ دیگنے کے بعد میں pisارٹ کریں ڈقل بن کر دیں دکریبر میں اسے دس سے پندر منٹ کیلئے بند کروں گی اور یہاں پہ دس سے پندر منٹ ہو چکے ہیں آئی ہاپ ہماری سب چیزیں اچھا سے گل چکی ہوں گی اور یہاں پہ ہماری سب چیزیں اچھا سے گل چکی ہے یہ جو ہم نے گرم مسالہ کھڑا ڈالا تھا وہ سے نکال لیں گے پانی بھی تقریبا ہمارا سوک چکا ہے بلکل تھوڑا سا پانی رہ چکا ہے اب اسے میں ہینڈ بلینڈر سے اچھا سے بلینڈ کر لوں گی آپ چاہیں تو پہلے اچھا سے پانی کو سکا لیں اور اس کے بعد بلینڈ کر لیں وہ زیادہ ایزی رہتا ہے اور یہاں پہ سب چیزیں اچھا سے بلینڈ ہو چکی ہیں اب اسے میں ہائی فلیم پہ پکاؤں گے اور اس کا پانی سکھاؤں گی ساتھ ساتھ چمچ ہم نے ہلاتے رہنا ہے جب یہ اس فارم میں آ جائے تو فلیم کو آف کر دیں اور اسے روم ٹمپریچر پر تھنڈا ہونے دیں اور یہ یہاں پیچھے سے تھنڈا ہو چکا ہے اب اس میں میٹ کر دوں گی ہری چیزیں جس میں ہیں دو بڑے سائز کی مرچیں چاپٹ ہوا ہوا دھرہ دھنیا اور پودینہ سب چیزیں کو اس میں ایڈ کر کے اچھا سے مکس کر لیں گے ہاتھوں کو آئل سے یا گھی سے اچھا سے گریز کر لیں اب میں نے یہاں پہ تھوڑا سا یہ سٹف لیا ہے اور اسے اس طرح اچھا سے کباب بنا کے اس میں رکھتے جاؤں گی اسے سائٹ پہ کر دیں گے اور ابھی دو انڈے یہاں پہ میں نے لیا ہے اسے اچھا سے پھینٹ لوں گی فلیم کو آن کریں گے ایک پین لیں گے اور اس میں ٹو ٹیبل سپون آئل ایڈ کر دیں گے ہلکا سے گرم ہونے دیں گے اور ایک کباب کی تکھی لیں گے اور اس کو اس میں اس طرح سے ڈپ کر کے اور فرائنگ پین میں رکھتے جائیں گے ایک طرف سے جب پک چاہے تو اس کی سائٹ چینج کر دیں گے بہت جلدی یہ پک چکے ہوتے ہیں کیونکہ ہر چیز ککٹ ہوتی ہے بس ہم نے سے شیلو فرائی کرنا ہوتا ہے تو یہ دونوں طرف سے اچھے سے کک ہو چکے ہیں یعنی بلیٹ میں نکالتے جائیں گے اسی طرح میں اور بھی بنا لوں گے اور یہاں پر ریڈی ہیں ہمارے کباب بہت ایزی اور بہت ٹیسٹی بنتے ہیں آپ بھی انہیں ضرور ٹرائے کریں انچہ اللہ آپ کو بھی ضرور پسند آئیں گے موسیقی